اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے سبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے دن کو آپ کی صبح کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں ہمارسا اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایسی شخصیت جو نہ صرف خبر کو سمجھتے ہیں بلکہ اس کی تاریخ سے بھی بخوبی واقف ہیں ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی اور جاندار تجزیہ کار سویل اقبال بھٹی صاحب بھٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ اور آج پروگرام میں جو پہلی خبر ہے کل کی وہ ہارٹ سٹوری تھی وہ یہی کہ نیب کے دوسرے نوٹس کے باوجود نواز شریف اور ان کا خاندان پیش نہیں ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اطلاعات آ رہی ہیں جی آئی ٹی کی جانب سے جو سفارشات کی گئی تھی پھر سپریم کورٹ کی جانب سے جو احکامات سامنے آئے تھے نیب ابھی تک اس کی تمام تر پیروی کر رہا ہے لیکن شریف خاندان نے نو لفٹ کا بورڈ لگا رکھا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے بھٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا شریف خاندان کا لاحے عمل کیا لگتا ہے اور کیونکہ نیب بھی کچھ لوگ مشکل میں ضرور ہیں تو نیب کی حکمت عملی کیا ہے فیضل گزشتہ روز مجھے صبح کال آئی سنڈے تھا اور میں کچھ ارام پرستی سے سنڈے کا دن گزرتا ہے کال آئی سورس نے کال کی بھٹی صاحب اٹھک بڑی خبر ہے تو میں نے کہا بتائیے انہوں نے کہا جی کہ نیب لہور نے نواز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کو اور اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ اور اس کے ساتھ کیپٹن سفدر کو نوٹس جاری کی طرح آج دس بجے انہیں نیب لہور میں بلائے ہے اور یہ بڑی خبر ہے بریک کر دیجئے اور انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے میں بریک کر دیتا ہوں اور انہوں نے کہا جی اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج کوئی امکان ہے کہ ان میں سے ان کے فیملی سے کچھ لوگ پیش ہوں گے تو میں نے اس سے کہا کہ یہ خبر تو میرے لئے بڑی نہیں ہے چونکہ کوئی پیش نہیں ہونے لگا لیکن اس وقت تک وہ خبر تھی اور پھر ہم نے 92 نیوز کے اوپر اس خبر کو بریک کیا ہم نے لیٹ کیا لیکن اس وقت سی اس بات کا اندازت ہے کہ کوئی اپیئر نہیں ہوگا ماجر اس وقت یہ ہے کہ یہ دوسرا نوٹس تا نیب کی جانب سے شریف خاندان کو کہ وہ پیش ہوں ایون فیلڈ معاملے کی تحقیقات کرنی تھی نیب لاہور نے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اور نہ صرف وہ پیش نہیں ہوئے بلکہ اپنے انہوں نے کسی لیگل کانسل کو بھی وہاں پر بھیجوانا گوارہ نہیں کیا یہ بڑی سرپرائزنگ سٹویشن بن چکی ہے چونکہ الٹیمیٹلی جو کچھ مرضی ہو ماضیک اندر کسی ملزم میں وہ بھلے سیاستدان ہو یا وہ حکومت میں ہو یا نہ ہو اس طریقے سے نیب کو انہوں نے ایزی کبھی نہیں لیا اب اس کی دو تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شریف خاندان نیب کو لفٹ نہیں کرارا جو ان کا یہ سٹینس ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر ریویو پیٹیشن فائل کی ہے قانونی طور کے اوپر نیب کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے اور نہ ہی شریف خاندان کے پاس یہ لیگل ایڈوانٹیج ہے کہ جب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ نہ دے اپنے اپیر نہیں ہونا لیکن انہیں ایک کانفیڈنس ضرور حاصل ہے کہ جہاں سے یہ تمام چیزیں انیشیٹ ہو رہی ہیں نیب ہیڈکوارٹر سے وہاں سے انہیں اتنا کانفیڈنس ہے کہ انہیں کسی بات کی فکر نہیں ہے کہ نیب کو ایڈورس ایکشن لے سکتا ہے چونکہ نیب ایک اولا افیسر پرائم نیسٹر ہاؤس میں فواز نفاس آپ کے ساتھ وہ گاہے بگائے رابطے میں ہیں جتنی یہ ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں نوٹسز تیار کیا جاتے ہیں جو نیب کی سٹریڈجی ہوتی ہے وہ پرائم نیسٹر ہاؤس تک پہنچ رہی ہے اور پھر اسلامباس جاتی عمرہ تک وہ میسیج پہنچ جاتا ہے اور بہت سکون کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں ہمیں یاد ہے کہ جب جی ایٹی کی جانب سے جب نوٹسز جاری ہوتے تھے دو دن کا گیپ ہو یا چار دن کا گیپ ہو شریف خاندان کے لوگ بیرون ملک ہوتے تھے تو آ کے پیش ہوتے تھے کوئی کسی نوٹس کو تحقیقات کے آغاز ہونے کے بعد کسی نوٹس کو ایسی نہیں لیا گیا چونکہ پتہ تھا کہ جی ایٹی کی جوہیڈ اور ممبران تھے جہاں پر ہمیں پیئر نہ ہوئے سپریم کورٹ کے اس کی بیک کے اوپر آرڈرز ہیں ہمارے خلاف گرفتاری کے ورنڈ جاری ہو سکتے ہیں سخت طریقے سے پیش آ سکتے ہیں اس معاملے کے اندر بھی یہ نیب کی نارمل انکواری یا انویسٹیگیشن نہیں ہے جو نیب بزاتے خود کرتا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستار کی حکم میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور نیب کو تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ چونکہ نیب ہیڈکوارٹر سے لاہور اور راولپنڈی کے درمیان جو لوگ کمیونکیشن کر رہے ہیں اور ایک کنٹرول طریقے سے ساری میسجنگ ہوتی ہے اس وجہ سے انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم اپیر نہیں بھی ہو رہے کچھ نہیں ہوگا نیب کے پاس نیب رولز کے مطابق تین نوٹسز سرب ہونے کے بعد اگر کوئی ملزل اپیر نہیں ہوتا تو نیب اسے مطلقہ دلے کی پولیس کی ہیلپ لے کر اسے گرفتار کر کے شاملے تفتیش کر سکتے ہیں لیکن نیب کا ایسا کوئی بود نہیں ہے نیب کی کوئی ذرائقہ کہنا ہے اس بات کا تو آپ یقین کر لیجئے کہ کوئی امکان نہیں رہا جو مقررہ وقت کے اندر چار ریفرنسز فائل ہونے تھے وہ چاروں فائل نہیں ہو سکتے نیب نے اب یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کریں گے اور وہاں استعداء کی جائے گی کہ شریف خاندان سے متعلق جو ریویو پٹیشن اس کا جلدی فیصلہ سنایا جائے کیونکہ یہ ملزمان اس کو بیس بنا کر یہاں اپیر نہیں ہو رہے تو دوسرے لفظوں کے اندر نیب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے دوبارہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس لے جائے جائے گا اور اس کے پاس سپریم کورٹ کی کوئی ڈریکشن آئے گی تو کچھ نیب کرے گا درواز چیرمین نیب کا مزید کچھ کرنے کا اس وقت موڑ دکھائی نہیں دیتا ٹال مٹول کر رہے ہیں لٹکانا چاہتے ہیں اور مقررہ وقت کے اندر یہ تمام ریفرنسز فائل کرنے کو نیب کسی صورت تیار دکھائی نہیں دیتا اچھا بٹی صاحب ون لائن بتائیے گا عساق ڈھار صاحب سے متعلق کیا وہ پیش ہوں گے میں نے ان کے کچھ قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ مکمل تیاری میں ہیں آج کل وہ حکومتی امور کے ساتھ ساتھ اپنے اس کیس کے اوپر بھی بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور نواز شریف خاندان نے جو سٹریٹیجی بنائی ہے ان کی سٹریٹیجی سے بالکل ریورس ہے وہ تیس اگست کو جو نیب نے انہیں نوٹ سر پر رکھا ہے وہ نیب لاہور میں پیش ہوں گے راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا شریف خاندان کی پہلے تو مضاحمتی سٹریٹیجی تھی لیکن اب خاموشی ان کی سٹریٹیجی ہے اس خاموشی کے پسے پردہ کیا ہے دیکھیں ان کی سٹریٹیجی جو بھی ہو کامیاب ہو نہ ہو کیا وہ سوچ رہے ہیں دیکھیں نیب اپنی سٹریٹیجی میں کامیاب رہا ہے وہ ان کو فیور کرنا چاہتے تھے پہلے دن سے پتا تھا جس دن سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب فوت ہو چکی ہے اس دن سب ان کو فیور کرنا چاہ رہے تھے اور وہ اس میں کامیاب ہیں اور جو تاخیری حربیں ہیں وہ سارے استعمال کر رہے ہیں بار بار استعمال کر رہے ہیں بات میں نیب کی پڑھ رہا تھا کہ مقصد اس کا ویجن اور ساری چیزیں پڑھ رہا تھا اس میں یہ جی کرپشن کا خاتمہ روک تھام اور اور اویرنیس اس کے بارے میں کریئٹ کرنا اور جو وکی پیڈیا اس کے بارے میں ان کے قانون جب بنا اس کے بارے میں جب وہ ڈیفائن وہ کرتے ہیں انہوں نے لکھایا کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اکنومک ٹیررزم جو ہے نا اس کو روکنے کے لئے اس وقت نائن الیون نہیں ہوا تھا یہ بھی زین میں رہے وہ ٹیررزم کی ٹرم ان سنس میں ابھی یوز نہیں ہو رہی تھی یہ اکنومک ٹیررزم اس کو قرار دیا جا رہا تھا جو دنیا پر میں جو ہو رہا ہے اور پاکستان بھی اسی نہج پہ چل رہا ہے یہ سترہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں نومبر نائن ٹی نائن میں یہ بنا تھا نائب اور اس وقت سے یہ کام لگا ہوا ہے یہ کیسز بھی اسی وقت کے ہیں آلموسٹ اس میں سے نائن ٹی پرسنٹ کیسز وہی ہیں یا تانے بانے اس وقت سے ملتے ہیں ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے پلندوں کے پلندے موجود ہیں انہوں نے کام بھی کیا نیہ ٹھیک ہوتی تو اس وقت ہی بہت کچھ ہو جانا تھا اور یہ آئی سے آئی جی کو کریڈٹ نہ ملتا پنامہ لیکس کے بریک کرنے کا یہ پاکستان کی نائب کو کریڈٹ ملنا تھا اگر یہ اس وقت نیک نیہتی سے اس کام کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور اب پھر وہی کر رہے ہیں یہ سارا کرنے کے لیے جہاں تک میاں صاحبان کی سٹریٹیجی ہے وہ جتنی دیر تو جیٹی روڈ پہ تھے بڑے جذبے میں تھے اب آہستہ آہستہ ان کا جذبہ مان پڑتا جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا 99 کے بعد بھی دیکھا کہ 2000 میں جب ان کو موقع ملا تو یہ فوراں بھاگے اور ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑکے نہیں دیکھا پھر انہوں نے نہ ووٹ کی حرمت یاد تھی نہ دو تیہ ایکسریت یاد تھی نہ آئین کا تقدس یاد تھا نہ یہ یاد تھا کہ سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا ہے اس ٹیک آور کو کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی بلکہ آکے زفر علی شاہ صاحب جنہوں نے وہ کیس کیا تھا مشرف کے خلاف جو لڑائی لڑنے کا ٹائم تھا اس وقت وہ کھڑے رہا یہ بھاگ گئے تو اب بھی یہ یہی کرے گئے اب بھی نکل نکل جائیں گے ادھر ہو کے یہ لڑ نہیں سکتے یہ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ تو ایسے کیسز ہیں ان سے بچ نکلنا میرا نہیں خیال ممکن ہوگا یہ کب تک بچیں گے اس سے یہ ٹرائل ہونا ہے اس کا ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پر آج سے نہیں ہیں پچھلے انیس سال سے موجود ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے نائنٹی نائنٹی ون سے موجود ہیں بلکہ پہلا آرڈٹ ان کا جب یہ پنجاب کے چیزے اس وقت ہوا تھا وہ چیزیں بھی ریکارڈ پر ساری موجود ہیں جو جو چیزیں گربڑ ہوئیں یا خرابی ہوئی کرپچن ہوئی یا مس منیجمنٹ ہوئی سارا کچھ موجود ہے کب تک تال مٹول کریں گے اس پہ راو صاحب شریف خاندان سے متعلق یہ ایک اور بڑی پیشرفت ہے اور چوہری شوگر ملز کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا جو ریکارڈ ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس کو لے کر اور اب جن لوگوں کو تحقیقات میں تفتیش میں شامل کیا گیا ہے ان میں کمیشنر تاہر محمود ہیں ماہین فاطمہ ہیں عابد حسین ہیں تارک احمد ہیں اور علی عظیم کے خلاف بھی ریکارڈ ٹیمپرنگ کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انکشاف ہوا ہے کہ چوہری شوگر ملز کو درکار ایک سو اٹھائیس ملین روپے مریم نواز اور حسین نواز کی جانب سے ادا کیے گئے ہیں اور بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اب تحقیقات تو ہو گئی ہیں جی آئیٹی کی سفارشات تھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا لیکن اب یہ سلسلہ جائے گا کس طرف مریم نواز اور حسین نواز نے رقم ادا کیسے کی ہے فیصل دیکھیں اس معاملے کے دو روح ہیں پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ چوہری شوگر ملک کی جو منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات بند کرنے سے متعلق تھا جس کے اندر ریکارڈ ٹیمپرنگ کی بات کی جاتی ہے وہ معاملہ ہے اور دوسرا معاملہ ہے اس کی بزابطہ بھی تحقیقات ہونی ہیں کہ منی لانڈرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی جو پہلا ایشو ہے اس کے اندر جو ریکارڈ ٹیمپرنگ کی معاملہ ہے اس کی تحقیقات نے ایک نیا روح اختیار کر لی ہے اور بہت انٹرسٹنگ موڈ اس میں آ گیا ہے کہ جہاں پر چیئرمین ایسی سی پی زفر حجازی صاحب ابو بیل کے اوپر ہیں اس وقت ان کے خلاف پہلے تین افسران نے جو ان کے ایسی سی پی کمیشنر نے انہوں نے گواہی دی اس کے بعدہ مجبوری طور کے پر یہ پانچ افراد ہو چکے ہیں جس کے اندر سر فیرست ہیں کمیشنر طاہر محمود مہین فاطمہ عابد حسین تاریخ احمد علی عظیم ایف آئی نے ان سب کے ایک سو چونسٹ کی تحت بیان بھی ریکارڈ کروا لی ہیں گرچہ کہ وہاں پر قانون کے مطابق وہاں پر لازم تھا کہ وہاں پر زفر حجازی بھی موجود ہوتے وہاں پر وہ کروس پیسننگ کر سکتے تھے اور اس بات کو ایرم نیازی جو جسٹس ہیں ایف آئی کی سپیشل کورٹ کی انہوں نے بھی ڈسپلیئر شوکس معاملے کی اوپر لیکن اب معاملہ تحقیقات کس طریقے ساگے بڑھنی ہیں وہ ماجرہ یہ ہے کہ جو ان کی بیل کے اوپر جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایف آئی کوب جس مشکل کا سامنا ہے وہ ماجرہ یہ ہے کہ پہلے ان سب لوگوں نے مل کے کمیشنر طاہر محمود صاحب نے سارا اور ان کے افسرانے سارا معاملہ ڈال دیا تھا زفر حجازی کے اوپر ایف آئی نے اسی روشنی کے اندر پورا کیس بلڈ کیا اور جب وہاں پر کورٹ میں اس کا ٹرائل شروع ہوا اس کے اوپر سمات ہوئی وہاں پر سب کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے اور ایف آئی یہ جو ظاہری طور کے اوپر اپنی انکواری مکمل کر چکی ہے اسے سپیشل کوٹ کے جسٹس عرم نیازی صاحبہ نے انہوں نے یہ ایف آئی شن دی ہے کہ اس معاملے کی مزید انکواری کی ضرورت ہے اس لیے کہ جو دیگر گواہان ہیں انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے انہوں نے جو پورے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا ہے انہوں نے رضا مندی کے ساتھ اس کیس کو جو دو ہزار تیرہ کے اندر پہلے جو سابق قائم کام چیئرمین تھے اس وقت کمیشنر تھے طاہر محمود صاحب انہوں نے برطانیہ سے خط ویڈراؤ کیا تحقیقات عملی طور پر انہوں نے بند کروائیں اس کے بعد جب دو ہزار سولہ کے اندر یہ معاملہ دوبارہ بیک ڈیٹ میں جا کے فائل کلوز ہونی تھی دو سو پیسٹ سیکشن کے تحت اس کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دھمکیاں دی تھی وہاں پر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو دھمکیاں اگر ملے بھی صحیح اور اسکندر انی کا تراب کیس کا حوالہ سامنے آتا ہے سپریم کورٹ کا کہ اگر کوئی سینئر افسر اگر جونئر کو دھمکی دے بھی سے اس کے باوجود جونئر افسر اس بات کا پابند نہیں ہے کہ ان کے خیر قانونی حکامات کو مانیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہمیں کوئی ایڈورس ایکشن لے سکتے تھے ایسی سی پی کے رولز کے مطابق چیئرمن ایسی سی پی کسی افسر کے خلاف ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ایکشن لے پانچ کمیشنر پر مشتمل جو کمیشن ہے وہ کاروائی کر سکتا ہے اس کے اوپر بھی انہیں ویک پوائنٹ کا سامنے اس کے بعد جو وہاں پر جج نے جو اس کے ابزرویشن دی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کے اندر جتنے سارے ملزم ہیں پانچ جن کے نام میں نے آپ کو بتائیں یہ زفر حجازی صاحب کے ساتھ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں یہ بڑی واضح ان کے ججمنٹ ہے اور انہی ارمیازی صاحبہ نے اس کیس کو آگے لے کے چرنا ہے اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ جو کمیشنر طاہرم مود صاحب سے دیگر لوگ تھے ان کی جو ایمیل ریٹریو کی ان کے اندر دونوں مختلف افسران کے درمیان باہمی رابطہ ضرور ہے اس کے اندر بھی چیئرمن کے رول کو وہاں پر اسٹیبنش نہیں کیا جا رہا اس کے ساتھ جو جج صاحب نے صاحبہ نے اس کے اوپر افزرویشن دی ہے کہ جو کیس بند بھی ہوئے دوہزار سولہ کے اندر جا کے بیک ڈیٹ میں اس میں جو سب کے وہاں پر وٹنس کے دستخط موجود ہیں وہ لگتا ہے کہ ان کی رضا مندی سے ہوئے اس کے بعد وہ خموش رہے ایک مجرمانہ کام ہو رہا تھا ایک غلط اقدام ہو رہا تھا کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی اس کے ساتھ جو ایف ای اے کو اس نے بہتمی چلان پیش کرنا تھا اب انہیں مشکلات کا سامنے انہوں نے پانچوں افراد کو بطور گوائس میں شامل کی ہوا تھا جبکہ جو عدالت سے ریمارکس آئے ہیں جو ابزرویشن سامنے آئی ہیں جو ابتدائی ان کا جو انیشلی ان کا جو ریٹن بیل کے اوپر ان کا فیصلہ آئے ہیں اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید انکوائری کریں جس کے اوپر ان تمام لوگوں کے گرد کاروائی کی راہ ہمبار ہو گئی ہے اور ایف ای کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے کہ ان کے خلاف بھی پوچھ کچھ کر کے ان کے خلاف بھی جو سزا کی کاروائی ہے اس کو انیشیٹ کرے اس کے ساتھ تاہر میں مزید صاحب سے متعلق ایک اور انکوائری کا امکان ہے جو انہیں نے دو ہزار سولہ کے اندر اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروائی تھی جو ان کے اسلامباد کے اندر جو انہیں نے اپنے اساسے بنائے تھے اس کے متعلق بھی تحقیقات کا آغاز کئے اور ان دستویزات کے اندر ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ جو اسی سی پی نے اعتراضات آئیت کیے تھے چودری شگر ملز کے اوپر ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے جو ملز میریجمنٹ نے جو اپنے دستویزات جمع کروائے تھے اس میں بتایا گیا کہ ایک کرز کا معاملہ بھی تھا اسی سی پی کو اعتراض تھا کہ یہ بڑی رقم ہے کروڑوں روپے کی یہ کہاں گئی ہے ریکوور کیوں نہیں رہی اور آؤٹسٹینڈنگ تھی اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ رقم جو کہ ایک سو اٹھائیس ملین روپے تھی وہ ان کے انہیں حسین نواز نے اور مریم نواز صاحبہ نے واپس کی اور وہ اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہونے کے بعد اسی سی پی کے اندر یہ جواب جمع کرائے ملز نظامی نے کہ ایک سو اٹھائیس ملین روپے مریم نواز صاحبہ اور حسین نواز نے ہمیں جمع کروائے راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اب بھی ایف آئی ایک ہے تذکرہ ہوا اور کچھ ڈیلینگ ٹیکٹکس کی بات ہوئی ہے کہ ایف آئی ایک ہو اب چالان جمع کروانے میں بھی دشواری ہو رہی ہے اب کیا محولی ایسا بنا دیا جاتا ہے اداروں کے لیے اگر نیک نیتی سے کام کرنا چاہیں بھی تو دیکھیں یہ ماہر ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے بیوروکریٹس جتنے بھی ہیں نا زفر اجازی صاحب ہوں طائر صاحب ہوں یا باقی جو بھی ان کے ساتھی ہیں سارے یہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان چیزوں میں اور اسی لیے میں یہ سمجھ دا ہوں کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے لیکن سب سے پہلے بیوروکریٹس کا احتساب اور ان کی جو ہے نا اصلا وہ سب سے بنیادی ضرورت ہے اس ملک کی اس ملک میں کوئی بھی حکمران رہا ہو ڈکٹیٹر رہا ہو بھلے بھلے سیول گورنمنٹ رہی ہو کو بہت بڑی جمہوری گورنمنٹ رہی ہو یہ وہ کل پرزیں حکومت کے جنہوں نے حکومت چلانی ہوتے ہیں جنہوں نے سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اور جو راہ دکھاتے ہیں آپ کو صحیح بھی یہ دکھاتے ہیں غلط بھی یہ دکھاتے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے وہ بڑی مشہور قصہ ہے کہ سیکرٹی صاحب نے لکھا اس کے اوپر ناٹ اپروفڈ تو وہ پھر جب قائل ہو گئے تو انہوں نے ناٹ کے آگے ای ڈال دی وہ نوٹ اپروفڈ ہو گیا تو اس طرح کر کے یہ چیزیں چینج کرتے ہیں اس لیے یہ ان کا نیکسز پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے ہم آگے ایک سٹوری ڈسکس کریں گے اس میں آپ کو نیکسز نظر آئے گا یہ ایک گروپ بن جاتا ہے ہر وقت میں ہم نے دیکھا کچھ نہ کچھ ایک بڑا تکڑا گروپ بنتا ہے جس کا ایک بڑا سینئر بیوروکریٹ سربراہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تین چار اس کے ہمپلہ لوگ ہوتے ہیں پانچ چار نیچے ہوتے ہیں چھ ساتھ اس کے نیچے ہوتے ہیں یہ اٹھارویں گریڈ سے لے کے بائیس میں گریڈ تک نا ایک دس بارہ پندرہ لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جو پورا اپریٹ کرتا ہے حکمرانوں کو بلکل اپنے چکنجے میں لے لیتا ہے کوئی بھی ہو میں اس میں کسی منتخبی غیر منتخبی بات نہیں کر رہا اور یہ ملکہ سارا کام کرتے ہیں ہوتا کیا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے حکمران یا وزیر یا کوئی بھی جو غیر سرکاری بندہ جس کو کہتے ہیں یا سرکاری ملازمہ نہیں ہوتا یہ پھر بلکل لا تعلق ہو جاتے ہیں بلکہ یہ جا جا کے فائلے دیتے ہیں نہیں سر یہ بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا اس طرح بھی اس نے کیا تھا یہ ان کو پساتے ہیں پھر ہر جگہ سے اور خود بچ نکلتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنے بیوروکریٹس کتنے بڑے بڑے سکینڈلز کے پیچھے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا وہ بات میں کسی بڑے سے بڑے ہودے پہ آگے بیٹھ گئے تو ان کو ساتھ سزا دینا بہت ضروری ہے اس کیس میں بھی جس کا جتنا قصور ہے زفر جائی صاحب ایس چیئرمن بنیادی رسپونسیبیلیٹی ہے باقی جو لوگ ہیں ان سب کی بھی رسپونسیبیلیٹی ہے ان کو ریفیوز کرنا چاہیئے تھا وادہ ماہ غواب بن کے تو آپ نہیں بن سکتے یہی کام تاہرمول صاحب نے ایو آئی بی میں بھی وادہ ماہ غواب بنے 1.6 سرپ کا سکینڈل تھا حصہ بقدر جسہ جس کا جتنا قصور ہے اس میں جس نے انیشیٹ کریا ہے جس نے بنایا جس نے ساری چکربازی شروع کی اور جس نے ختم کی کنکلوڈ کیا سب اس میں جتنے جتنے انوالوں کو اس کے مطابق سزا ملی جائے راو صاحب آپ نے بیوروکریسی کا ذکر کی ہے بیوروکریٹس کے پاس پڑا اختیار ہے اور ایسا ہی ہمارے پاس جو اگلی خبر ہے وہ بھی کچھ اسی سلسلے کی کڑی ہے دو جون کے پروگرام میں ہم نے خبر دی تھی کہ ڈی جی سپورٹس بورڈ اختر نواز گنجیرہ جو ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا اور بٹی صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا پہلے یہ سوٹ دیکھ لیجیے اس پروگرام میں کیا کہا گیا تھا پھر اس کے بعد ہم لوت کرائیں گے تو اب جو ڈیولپنٹ ہے اس سے مطالق آپ کو بتائیں گے سپورٹس بورڈ اختر نواز گنجیرہ کے خلاف وزیراعظم کے طاقتورترین پرنسپل فواز نفاظ صاحب نے جو تحقیقات شروع کروائیں تھی وہ روک دی گئی ہیں وہ تحقیقات بند کر دیں گی بلکہ اسٹیبلیشنٹ ڈیویزن نے وہ چار شیٹ بر مبنی سمری وزارت بینال صبحی رابطہ کو واپس کر دی ہے کہ اس کو داخل دفتر کر دی جائے دوسرے الفاظ کے اندر فواز نفاظ صاحب نے پہلی مرتبہ میرے خیال کے مطابق چار سال کے دوران انہوں نے کسی ایشو کے اوپر کسی شخصیت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے چونکہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا انہوں نے بڑا واضح سٹینڈ لیا تھا کہ سپورٹس بورڈ کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر گپلے ہوئے ہیں اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے مالی کرپشن ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وزرعظم کے حکامات کوئی نفی کی گئی تھی ان الزامات کی تحقیقات ہو رہی تھی لیکن اب سارا سلسلہ واپس ہو گیا ہے اور اب قبر یہ ہے کہ کرپشن کے اعتراضات پر معتل ہونے والے اختر نواز گنجیرہ اب انہیں بغیر انکوائری کے بحال کر دیا گیا ہے اور یہ بحال کروانے والی شخصیت وزرعظم کے پرنسپل سیکٹرٹری فواد حسن فواد ہیں اور انہوں نے انہیں معتل بھی کروایا تھا بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک سرکاری افسر جس پر سنگین کرپشن کے الزامات ہیں اور بغیر انکوائری کے اب اسے بحال کر دیا جاتا ہے یہ مزاہ کس کے ساتھ ہے فیصل یہ بڑا سیریس مسئلہ ہو گیا تھا چبیس اپریل کو پرائم نیسٹر ہاؤس سے سابق پرائم نیسٹر نوازشی صاحب کی جو صدق پرنسپل سیکٹری تھے فواد حسن فواد صاحب انہوں نے ایکشن لیا احکامات جاری کیا اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے ذریعے ڈی جی سپورٹ سپورٹ اختر نواز گنجیرہ کو انہوں نے معتل کروا دیا اور اس وقت یہ کہا گیا کہ اختر نواز گنجیرہ کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں جو وربلی کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے کھیلوں کے در انہوں نے پیسے کمائے ہیں مختلف جو کھیلوں کے نکات کرتے رہے اس کے بعد بیرو نے ملد دورے کیے پرائم نسٹرن انہیں انڈیا جانے کی اجازت نہیں دی تھی اس کے باوجود وہ بھارت گئے انہوں نے مسکنڈکٹ کیا ایک طویل لسٹ بتائی جاتی تھی لیکن صرف انہیں معتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسی شخصیت کی وجہ سے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ صاحب نے استیفہ دے دیا تھا اور انہوں نے چیلنج کر دیا تھا کہ وہی الزامات انہوں نے واپس آئیت کر دی تھے فوازنفاز صاحب کے پر کہ فوازنفاز خود کرپشن میں ملویس ہے اور بڑی جنگ شدت اختیار کر گئی تھی آپ دیدہ پریس کانفرنس تھی پیرزادہ صاحب اور اس کے بعد پھر ہم نے سٹوری کی تھی کہ پھر کس طریقے سے جا کے کلسون نواز صاحبہ نے اپنا رول پلے کیا اور انہیں ایفرٹس کی بہت سے لوگوں نے پیرزادہ صاحب کو منا لیا گیا لیکن جو فوازنفاز صاحب نے جو چار سال تک بیٹھ کے پرائم نسٹر ہاؤس کے تمام عاملات کو چلاتے رہے جو تمام اداروں کو چلاتے رہے ان کی اپروچ یہاں سے ریفلیکشن ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اداروں کو چلاتے رہے کہ آپ نے ایک سینئر افسر کو آپ نے موطل کروا دیا آپ نے اس سے متعلق ملک بھر کے اندر خبریں چلیئے ایک وفاقی وزیر نے استیفہ دے دیا اس کے بعد آپ کا فرض تھا کہ جس قانون کے تحت آپ نے سسپینٹ کروایا تھا اس کے مطابق ان کی انکوائری ہونی چاہیے تھی یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے تھا کہ کیا واقعے وہ کرپشن میں ملوث ہیں کے نہیں اگر کرپشن میں وہ ملوث تھے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی اگر وہ نہیں تھے تو آپ انہیں بحال کر سکتے تھے اور اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں تھا چونکہ ادارہ جاتی انکوائری اس کے اندر یہ پریکٹس چلتی رہتی ہے کوئی شکایات محصول ہو جائیں اس پر ایکشن کیا جاتا ہے کہ ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ ان کو بحال کر دیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا جو چار چیٹ جاری ہونی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو انہیں روک دیا گیا یہی ہم نے اپنے دو جن کے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ فائل بند کر دی گئی ہے اور اب وقت کا انتظار کیا جارہا ہے کہ خموشی کے ساتھ اختنواز گنجیرہ صاحب کو بحال کیا جائے تین ماہ وہ محتل رہے اور اس کے بعد اب انہیں بزابطہ طور پر بحال کر دیا گیا ہے ان کے آس پاس کے لوگ بھی بڑی شکایت ان کے پاس تھی کہ مختلف معاملات کے اندر وہاں پر کرپشن ہوئی ہے بزابطیاں ہیں ان کا بزابطہ کوئی آڈٹ ہونا چاہیے کوئی انکواری ہونی چاہیے یہ ایک موقع ملا تھا انہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا لیکن آپ نے ان تمام افسران کے لیے جو مختلف داروں کے اندر ان کے اوپر ایک ڈسپنلی ایکشن کی ایک تلوار لٹکی ہوتی ہے آپ نے ان کو ایک میسیج دیا کہ آپ اچھے اثر و رسوخ کی حامل ہو آپ آپ کے تلوقات ہونے چاہیے اگر آپ کرپشن کے سنگین الزامات کے اوپر اگر آپ موطل بھی ہو جاتے ہیں تو آپ انہی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بغیر انکواری کو فیس کی ہو آپ دوبارہ بحال بھی ہو جاتے ہیں یہ قانون کے ساتھ سرسر ایک مزاک ہے راو صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اب کیا افسران کی یا ملازمین کی موطلی برطرفی بحالی یہ قانون کے بجائے اعلی افسران کی سواب دید ہو گئی ہے دیکھیں اپنے ذکر کیا تھا یہ پچھلی اس کی کنٹینیوٹی میں ہی ہے المس بیوروکریسی کا جو صورتحال میں نے نیکسز بتایا گروپ بندی جیسے ہوتی ہے اور یہ مزے کی بات یہ ہے آپ اس میں جتنے بھی ناراض ہوں جب یہ کامن انٹرسٹ آتا ہے اس میں یہ بلکل جڑ جاتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں پھر یہ کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتے اپنے ایسا افسر جو اتنی عرصے سے اسودے پہ موجود ہے جس کی خاطر ایک وزیر استیفہ دینے کو تیار ہو گیا کتنا وہ تگڑا ہو گا یہ اس قسم کے ناغذیر لوگ یہ ہوتے ہیں یہ بڑا غرق کر دیتے ہیں پھر الٹی میٹلی اداروں کا وہ لوگ جو کام ہم نے پچھلے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا درگ ریگولیٹری آثارٹی کے ایڈ تھی ارشد فاروق صاحب انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا وہ تین مہینے جیل میں رہے اس لیے کہ جو تگڑا گروپ تھا وہ ان کے خلاف تھا اس طرح سے جو اچھے کام کے لوگ ہیں جو صحیح لوگ ہیں بیروکریسی میں جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو سپیس نہیں دی جاتی ان کو الپو آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور جو کام کے لوگ نہیں ہیں لیکن ادروائز بہت کام کے ہیں جو آپ کے ہر طرح سے کام آتے ہیں جس کو کہتے ہیں سرکاری کام کرے نہ کرے لیکن افسروں کے بہت کام آتے ہیں اپنے جو ان کے سربراہ ہوتے ہیں اداروں کے ان کے بہت کام آتے ہیں ان کو کسی نہ کسی گہرگار کہ کر ادھر ادھر ہو بھی جائیں پھر بھی ان کو واپس لا کے اسی پوزیشن پر بٹھا دیا جاتا ان کی پرموشنز بھی جلدی ہو جاتی ہیں سپیڈ لگتی ہے ان کو صحیح قسم کی اور وہ بڑی جلد جلد گریڈ بھی پار کرتے چلے جاتے ہیں بہترین سے بہترین پوسٹنگ ان کو ملتی ہے کیونکہ ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ بڑے کام کے آدمی ہیں لیکن جو ٹرم کام کی استعمال ہونی چاہیے وہ نہیں اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا کوالیٹی آف ورک نہیں دیکھی جاتی انٹیگریٹی نہیں دیکھی جاتی اپنا بندہ دیکھا جاتی اپنا بندہ اوویسلی یہ پچھلے چار سال سے تو بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ اپنا بندہ دیکھ کے کوالیفکیشن چینج کر دی جاتی ہے پوسٹ کی جب اپنا بندہ لگانا ہوتا ہے فٹ نہیں ہو رہا ہوتا کہتا ہے اچھا ماسٹرز ڈگری نہیں ہے بی اے گی کر دو بی اے ڈگری ہے اس بندے کے پاس تو بی اے گی پوسٹ آناؤنس کر دو تو وہ اس طرح سے کر کے کیا جاتا ہے تو یہی بنیادی طور پر آپ کی جو میں نے پہلی بھی کہا ہماری گورننس جو ہے پوری ملک کی یہ کل سرکاری کل پرزے یہاں سوال یہ ہے کہ کیا قانون کے ساتھ آئین کے ساتھ ہم سب ہی کھلوار کر رہے ہوتے ہیں خواہ وہ سیاستدان ہوں خواہ وہ بیورو کریٹس ہوں خواہ وہ کوئی اور ہوں دیکھیں تو یہ اس میں کوئی بات یعنی آر دی ہیں کہنے میں کہ جو کرپشن ہے بنیادی طور پر وہ الٹی میٹلی اس سے یہ ساری چیزیں بریڈ ہوتی ہیں جب آپ کرپشن کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ رولز ریگولیشن قانون آئین موریلیٹی ہر چیز کو پھر اگنور کرتے ہیں اور پھر دن بعد دن ڈھیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں آپ پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ثابت بھی ہو جائے کہ آپ کرپٹ ہیں پھر بھی آپ وکٹی کا نشان بنا گئے جیل سے بھی اور عدالت سے بھی نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ بنائی طور پر بینکرپسی پھر ہو جاتی ہے اور ہم بہت زیادہ قریب ہیں اس چیز کے جو مورل بینکرپسی ہے کرپشن کے حوالے سے ویسے اوورال پولٹیکل ارینہ میں بھی اور یہ بیروکریٹک ارینہ میں بھی اوورال بھی ایز ای سوسائیٹی بھی تو یہ اس میں کہیں نہ کہیں سے تو اصلاح کی صورت چروہ ہوگی تو پھر کام بہتر ہوگا ٹھیک ہے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد ہم لات کر آئیں گے تو تذکرہ کریں گے بلدیا عزمہ کراچی کا اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کے کشکول توڑنے کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اور آئل ٹینکرز اسوسائیشن اوگرہ کو ابھی تک بلیک میلی کر رہے ہیں اور ٹرمپ اس وقت مشکل میں ہیں بریک کے بعد ان تمام امور پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ بھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدید اور بلدیا عزمہ کراچی اس وقت مشکل میں ہے کیونکہ صوبائی حکومت کی جانب سے جو انہیں پچاس کروڑ کی مہانہ گرانٹ دی جاتی تھی اب اس پس سے یکمشت بیس کروڑ اوپے کٹوٹی کر لی گئی ہے اور کیمسی ملازمین کی تنخواہوں میں دس کروڑ کی کمی ہو گئی ہے اور اس وقت کراچی میوسپل کارپوریشن کے عدداران یہ سوچ رہے ہیں کہ تنخواہیں کہاں سے دی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آمدنی بڑھانے کے لیے میکمہ لینڈ اور میکمہ کچھی آبادی جو ہیں ان کا کردار بھی کچھ اچھا نہیں ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ہم نے جب سے دیکھا کہ ظلح حکومت منی کراچی میں اس وقت سے لے کر اب تک کیمسی وسیم اختر اور مراد علی شاہ ان کی آپس میں چپکلش آپس کے بیانات آپس کی ایک جنگ بازی جاری ہے راؤ ساب میں آپ سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا پچاس کروڑوں پہ تقریباً مہانہ گرانٹ ملتی ہے سندھ حکومت کی جانب سے لیکن کیمسی کے پاس اپنے کون سے ذرائع ہیں آمدن کے دیکھیں ذرائع تو تھے ان کے پاس وہ ادھر ادھر تقسیب ہو گیا کوئی انہوں نے ڈی ایم سیز کو دے دیا ملتی جو کارپریشن کا شیر تھا وہ ڈسٹرک ملتی کارپریشنز کو ڈسٹریبوٹ کر دی گیا پھر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا جس کے طرح بیلڈنگ سی بہت سی وہ اس طرح تقسیم کر دی گئی کچھ مارکیٹس تھی وہ دے دی گئی اس طرح سے جو یوٹیلٹیز کے بل ہیں پانی وانی کے سارا جو اس قسم کی جو سروسز کے پروائیڈ کرتے پھر پارکنگ کی ہوتی ہیں مختلف پارکنگ ایریاز جو ہیں جو منسپلیٹی کے انڈر آتے اس کی سارے کرنے تو یہ سارے وہ وسائل ہیں جو بنائی طور پر ان کے ڈسپوزل پر ہونے چاہیے ایک تو وہ نہیں ہے ڈسپوزل پر دوسرا اگر کچھ ہے بھی تو اس میں ریکاوری کی صورتح ہم نے پانی کا ذکر کیا تھا جیسے اس میں کتنا بڑا کروڑوں روپے کا گفلہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ان کے پاس اختیارات ہوتے تھے ٹیکس کلیکشن کے یا جو بھی ان کی ریونیو کلیکشن ہوتی تھی اس میں سے بہت سی چیزیں ان کے نیچے سے نکال دی گئی ہیں ان کے اختیار میں نہیں رہی تو اس کے بعد اوویسلی اس قسم کا مسئلہ ہوگا مجھے تو یعنی جب میں نے پڑھا مجھے بڑا یعنی افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ رمضان شریف میں پرٹیکلرلی آپ کے اخراجات طرح اور طرح کے ہوتے ہیں پھر عید ہوتی ہے اس کے بعد اب دوسری عید آنے والی ہے تو جو پنچنر خاص طور پہ ہیں ان کی آپ حالت کیا ہوئی ہوگی اور کتنے بڑے بڑے ملازم ہوگے اس میں میرا نہیں خیال کوئی زیادہ تعداد تو چھوٹے گریڈ کے ملازمین کیونکہ پنچنرز میں بھی اور دوسرے بھی بڑے افسر کوئی پچاس ہوں گے ساٹھ ہوں گے باقی اگر ہزار دو ہزار تین ہزار جیتری ملازمین ہیں وہ چھوٹے گریڈ کے ہیں جو بڑے ہینٹو ماؤت گزارہ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں اب یہ سکول کھل رہے ہیں ایک اخراجات کا اور طفان آ جاتا ہے عیدوں کے علاوہ جب آپ کا سکول کھلتا ہے کتابیں نئے بستے جوتے بچوں کے بھی مطالبات ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے ان کے اوپر اس وقت تاگر آپ بغیر تنخواہ کے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو کس طرح سے یہ معاملات سارے چلیں گے لئے مینسپل کارپیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سسٹینیبل انہوں نے بھی اپنا سسٹم نہیں بنایا بڑا شہر ہے اس کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وسائل بھی اس کے بہت بڑے ہوتے ہیں آپ اگر نیو یارک اگر چل سکتا ہے ٹیکسز کے اوپر اور سارا اس کو منیج کیا جا سکتا ہے اور برسرہ کے بڑے بڑے شہر ہیں لنڈن ہے بہت پاورفل میر ہوتے ہیں ایسے بڑے شہروں کے وہ بہت اچھا انتظام ہے انسام اپنا کرتے ہیں اپنے ٹرانسپورٹ چلا سکتے ہیں اپنے پارکنگ پلازاز بنا کے وہاں سے ڈیونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور بہت سے ان کے پاس آپشنز ہوتی ہیں اور پھر نیک نیتی سے کام کرے کرپشن فری اگر ہو جائے اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ مزید ہو جائیں گے تو انہوں نے بھی بہت نالائکی دکھائی ہے کارپریشن نے چاہے سرکاری ملازموں کے انڈر تھی چاہے الیکٹیڈ اب نمائندوں کے انڈر آگئے راو سب آن لائن یہ نالائکی ایمکیو ایم کیا یا پیپلز پارٹی کیا یہ جو بھی منتخب نمائندے آتے تھے اس میں بلکہ مل جل کے کیا ایمکیو ایم کہہ لے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں تھی پی ایم ایل کیو کے ساتھ ایمکیو ایم حکومت میں تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہی دوزار تیرہ تک تو آلماس اکٹھی تھے گیا بارہ تک آلماس آخر میں آکر تھوڑے اختلافات ہوئے تھے تو یہ مل جل کے سارا جو ایک کسی کو پرٹیکلر پولٹیکل پارٹی کو ایس سچ نہیں کہتا ہے لیکن جو لیڈرشپ آور آل وہ اس طرح سے چیزوں کو چلاتی ہے کہ دیچے یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے الیکشن جیتنے کے بعد الیکشن جیتنے کی حد تک لوگوں کی خدمت ہوتی ہے اس وقت سب کچھ دے گئے بھی چل رہی ہوتی ہیں لوگوں سے وعدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہو رہا تھا جب آپ جیت کے آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی پرارٹیز یکسر چینج ہو جاتی ہیں یہی صورتحال ہوگی الٹی میٹر چیک میں بھٹی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو کی ایم سی کا معاملہ ہے کی ایم سی ہو گیا وارٹر بورڈ ہو گیا یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایم کی ایم کی جو کارکنان ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پہ ملازمین میں بھی شامل ہے وسیم اختر اختیارات نہ ہونے کا رونا تو رو رہے ہیں لیکن دو ہزار تیرہ میں جب ہی لوکل باڈی بل منظور کیا گیا تھا پیپلز پارٹی نے منظور کیا تھا اس وقت ایم کی ایم کے پاس ایک طاقت تھی ایک آواز پہ پورا شہر بند کر دیتے تھے اس وقت خاموشی تھی اور آج رونا کیسا ہے دیکھئے اس وقت وہ بہت سے اور چیننجز میں بھی گھرے ہوئے تھے لیکن اب الٹی میٹلی وہ قانون پاس ہو گیا اور اب لوکل باڈیز فنکشننگ میں ہیں لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو اپکی ایم سی نے جو سرویسز دینی ہے وہ کس کے لیے دینی ہے وہی مسائل جو ہم آئے روز اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں وہ یہی انہی اداروں کی جو متلکہ ان کے سیکشنز ہیں ان کی پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں یہاں پر اس وقت جو معاملہ ہے پچاس کروڑ پیس ان گورنمنٹ نے گرانڈ دی اور اس میں سے بھی بیس کروڑ پیس کی یک مشکلوں نے کٹوٹی کر لی اور صرف بیس کروڑ پیس کی کٹوٹی کے نتیجے میں جو اس کے ملازمین تھے اور جو ریٹائیڈ ملازمین تھے ان سب کے لیے ان کا ملہبی ساتھ جینا محال ہو چکا ہے انہوں نے ان کے لیے بہت سے مشکلات کھڑی کر دی ہیں سندھ حکومات کے بیشتر ایسے منصوبے ہیں جہاں جو اربوں روپے کی لاغت سے شروع کیے گئے ہم لڑکانا کی بات کرتے ہیں دیگر صبحوں کی ازلا کی بات کرتے ہیں اربوں روپے وہاں پر کاغذوں میں لگائے گئے گئے گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں ہیں انڈویجول کے پاکٹس میں گئے ہیں اور یہاں پر صرف بیس کروڑ پی کا معاملہ ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس یا تو کہیں کہ انہیں فنڈز کی کمی ہے یہ کچھ اور مشکلات کا سامنا ہے اگر آپ کی ایم سی کو اس کے منڈٹ کے مطابق فنکشنل نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے آپ اس کے اختیارات میں مزید اضافہ نہ کریں اور اس کے اختیارات سلب کر کے رکھیں لیکن جو ملازمین موجود ہیں وہ ماضی میں جس طریقے سے بھرتے ہوئے اور جو ریٹائرڈ ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو آئی ٹیسٹ آپ کو یہ رقم فوری طور پر جاری کرنے چاہے سندھ گورنمنٹ کو تاکہ ان لوگوں کو یہ ادائیگیاں ہو سکیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا اختیار دیں وسیع مختر صاحب کو ان اداروں کی ریسٹرکٹنگ کریں ان کے پاس اگر مین پار موجود ہے تو اس کے بے شمار سلوشن موجود ہے جسا راو صاحب نے بھی کہا انہیں آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں انہیں ڈیفرنٹ نئی سرویسز آپ شروع کر سکتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں بھی آسانی ہوگی اور جو کی ایم سی کو ان کے جو ریوینیو جنریشن کی پرابلم آ رہی ہے وہ ریوینیو بھی جنریٹ ہو جائے گا تو تھوڑی سی ایک انیشیٹیو لینے کی بات ہے میں خلیمہ وزیلہ رسین صاحب معاملات کی طرف دیکھنے چاہیے کراچی کے مسائل کراچی کے جو مسائل ہیں آئے دن وہ مزید گھمبیر ہوتے جارہے ہیں لوگوں کو بہت سے مشکلات کا سامنے اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ مسائل آسانی کے ساتھ حضر سکتے ہیں ٹھیک ہے وٹی صاحب یہ تو کی ایم سی کا آپ نے تذکرہ کیا اس کا جو رونہ ہے وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو وزارت خزانہ ہے اسٹیٹ بینک ہے جو خزانہ کی امور لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا رونہ بھی وہی ہے حکومت کہتی تھی کہ کشکول ٹوٹ جائے گا لیکن یہ دعویٰ دھرے کا دھرہ رہا ہے اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے ہیں حکومت نے عالمی بینکوں سے ایک ارب ڈالر قرض لینے کی تیاری کر لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ شرعہ سود کیا ہوگی بچی صاحب میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کس تناسب سے یہ کرز لیا جائے گا پہلے گزشتہ افتے ایک میڈیا کے اندر یہ خبر فلوٹ کی گئی کہ نئے پرائم نسٹر صاحب نے منع کر دی ہے وزارت خزانہ کو کہ وہ کوئی عالمی اداروں سے یا ملکی اداروں سے کوئی مزید کرز نہیں لیں گے وہ رسٹرکٹنگ کر رہے ہیں سٹویشن بہتر ہے اور اپنے ہی جو ہمارا اپنا فینینشل سسٹم ہے اس کے تحت چلیں گے تو میرے لیے یہ بڑی چھمبے کی بات تھی میں ان کا کچھ دن انتظار کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ اب سٹوری یہ سامنے آئی ہے کہ ہمارے ہاں جو ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہیں جو ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس چودہ ارب تیس کروڑ ڈالر موجود ہیں اور یہ چودہ ارب تیس کروڑ ڈالر ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ تین ماہ بیس دن کے امپورٹ بل کی ادائی کے لیے رہ گیاں صرف اس کے ساتھ ہم نے روہ مالحسال کے اندر ہم نے سات اشاریہ چار تین ارب ڈالر ہم کے ہم نے جو کرز ہیں اور اس کے اندر ان کرزوں کے اندر ایک اشاریہ پانچ ایک ارب پچاس کروڑ ڈالر انٹرسٹ ریٹ بھی شامل ہے یہ ہم نے روہ مالحسال کے اندر واپس کرنے ہیں سات اشاریہ چار تین ارب ڈالر ہم نے واپس کرنے ہیں اور اپنے باقی نظام کو بھی چلانے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے اب پیسے ہیں نہیں نہ کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام ہے کہ کوارٹرلی یا سکس منتلی ہمیں کوئی انسٹالمنٹ مل جائے گی الٹی میٹرن کے پاس یہی طریقے کار تھا جو بڑے خموشی سے ورکنگ کر رہے تھے انٹرنیشنل بینک کے کچھ ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی ہیں عالمی مارکیٹ کا یہ جائزہ لے رہے ہیں اور گورنمنٹ یہ پلین کر رہی ہے وزارت خزانہ نے تقریباً تیاری مکمل کر لی ہے کہ عالمی بینکوں سے پانسو ملین ڈالر سے لے کے ایک رب ڈالر کا کرز حاصل کیا جائے یورو بانڈ کی فوروکس کے ذریعے اچھا یہ آئیڈیا کہاں سے آئی یہ بڑی دلچسپ انگل ہے اس سٹوری کا چند روز قبل عراق کی جانب سے عراق جو جنگ سے تباہ حال ہو چکا ہے جہاں اب بھی وہاں پر دشتگردیک حملوں کے باعث وہاں پر ان کی اکانومی سروائیو سٹیبل نہیں ہو پائی بہت سے چلنس کا سامنا ہے عراقی معاشر کو جس مشکلات کا سامنا تھا انہوں نے عالمی مارکیٹ میں جا کے یورو بانڈ فروخت کیے ہیں وہ 6.25 فیصد انٹرسٹ ریٹ کے اوپر انہوں نے دو ہزار تیس تک کے لیے انہوں نے کرز حاصل کیا ہے تو وزارت خزانہ نے عراق کو دیکھا ہے کہ اگر مارکیٹ انڈینیشن مارکیٹ کی مطلب کے حالات بہت بہتر ہیں عراق جیسے وار ہٹ کانٹری کو اگر 6.25 فیصد انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ان کے بانڈ فروخت ہو گئے تو ہم بھی اپنے بانڈ فروخت کر سکتے ہیں ان کا تلاثم کچھ معلوم ہو سکے پاکستان جو فروخت کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں یہ آپ دیکھ لیں کہ جس معشد جیس قسم کی چیلنجز کا عراقی معشد کو سامنا ہے ہم بھی اسی نہج پہ کھڑے ہیں ایٹمی ملک اور اس کے بعد جی ٹونٹی کے اندر شامل ہونے کی باتیں اور چار سال کے دوران ہم نے دودھ اور شہد کی نہرے بہا دیں عراق کی پیرلل ہم چل رہے ہیں اور جہاں تک آپ کی بات ہے اس کے انٹرسٹ ریٹ کا تائیر اس وقت ہوگا جب ہم فارملی جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس کو فلوٹ کریں گے بہت برا رہا تھا پانچ سو میلین ڈالر کے یورو بانڈز ہم نے فروخت کیے تھے اور وہ بہت ہائر سائیڈ کے اوپر آٹھ اشاریہ دو پانچ فیصد انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہم نے فلوٹ کیے تھے آئندہ دس سال کے لیے جو ہم نے کرز حاصل کیا تھا لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ اب کتنے کرز کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کریں گے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا لیکن صورتحال یہ ہے کہ عالمی بینکوں سے مزید کرز لیے بغیر معشیت کا فیہ چلانا مجھ ممکن نہیں رہا ٹھیک ہے راؤس اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ پہلے طرح روپے کی قیمت برابر کرو ڈالر کے جو اصل قیمت ہے وہ تو سامدلہ ہو ورلڈ بینک کی بھی اپنی ٹرنز اینڈ کنڈیشنز ہیں اب دیگر بینکوں کی جانب ہم نے رخ کیا ہے کیا اس وقت پاکستان کی معیشت اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ قرض کے سوا کوئی چارہ نہیں ایک تو معیشت کی صورتحال آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو جنگ زدہ ملک ہے وہ سکس پینٹ ٹو فائیو کے اوپر آٹھ سال کی مجوریٹی ہے آٹھ سال کی مجوریٹی کے اوپر وہ سکس پینٹ ٹو فائیو کے اوپر وہ بیج رہا ہے ہمارا پانچ سال کا تھا دس سال کا تھا ہم ایٹ پینٹ ٹو فائیو کے اوپر بیج رہے ہیں یہ حالت ہے ہماری ہمیں اس سے اندازہ کر رہینا چاہیے کہ ہم جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ تباہ حال ہے اس کی کوئی صورتحال نہیں شاید ریپے بھی کر پائے نہ کر پائے مچوریٹی پہ پیسے دے پائے نہ دے پائے تو ان کے وہ سکس پینٹ ٹو فائیو پہ دے رہے ہیں ہم جو بڑے اچھا ملک ہے ٹھیک ہے ٹیرزم اخلاف جنگ لڑے لیکن ہماری کنڈیشن اڈاک سے اللہ رحم کرے کھانہ جنگی والے حالات کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے ہم اتنے مہنگے ریٹ پہ جا رہے ہیں ایک تو یہ معیشت کی صورتحال آپ اس سے اندازہ لگا لیں دوسرا یہ کہ ہمارے معاشی مسائل اگر کرزے سے حل ہو رہے ہوتے تو ہمیں تو پانچ دہائیاں ہوگی کرزے لیتے ہوئے چے دہائیاں تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اگر ہمارے مسئلے حل ہونے ہوتے تو کب کے حل ہو چکے ہوتے ہیں ابھی نہ یہ جالی آدادہ شمار بجٹ کے لیے دینے پڑتے نہ آپ کو جی ڈی پی کا جالی باسکٹ بنانی پڑتی نہ اور اس قسم کی چیزیں آپ کو ساری کرنی پڑتی دو ہی باتیں ہیں یا تو کرپٹ ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا نہ ہیل ہیں جن کے ہاتھ پہ بحیشت نہیں ہے اتنے عرصے سے یہ بانڈز والا شوکت عزیز صاحب نے شروع کیا تھا کام فلوٹ کرنے کا اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا پھر یہ دوبارہ دوزار پندرہ میں کیے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا مزید آپ کو قرض کی ضرورت پڑ گئے تو اگر تو اس سے کوئی نتیجہ نکل رہا ہے پھر تو آپ ضرور کریں آپ بار بار فلوٹ کریں ہر چھ مینے بعد کرتے رہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر کہ اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا آپ کے معیشت بہتر نہیں ہو رہی دوزار پانچ میں جو فلوٹ ہوئے چار یا پانچ میں اس سے کوئی بہتری نہیں ہوئی الٹا آپ کو بہت زیادہ پیسے پیے کرنے پڑے مچوریٹی کے اوپر تو اب کیسے آپ بہتری اس سے پیدا کر لیں گے تو اس لیے اس کے سسٹینیبل جو ہے کمپیٹنٹ لوگ سسٹینیبل ایک سٹریٹیجی بنا کے اس کو ریوائیول کی ضرورت ہوگی یہ ان چیزوں سے یہ معاملات مزید خراب ہوتے جائیں گے پہلے آپ سوہ لاکھ روپیا تقریبا پر کڑ جو ہے ہمارا ایک بچے کے اوپر یہ لونہ بڑ چکا ہے پھر آپ دو لاکھ پہ لے جائیں گے پھر ڈائلہ ہم فگرز ہی بتاتے رہ جائیں گے لیکن یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ہماری معیشت میں سے فرق کیا پڑا کیا بہتری ہوگی کونسی دودھ شہد کی نہریں پاکستان میں بیہ گئیں جس یہ کرز لینے سے ٹھیک راو سب ایک اور خبر ہے اور اب سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ آئل ٹینکرز اسوسییشن کی جانب سے ہڑتال کی گئی تھی اور اس خبر سے پہلے میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں لاس جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں جو ڈیزل اور پیٹرل ہیں ان کا سٹاک بھی انتہائی کم ہے ڈیزل تقریباً سترہ دن کا اور پیٹرل نو دن کا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور اب آئل ٹینکرز اسوسییشن اور آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے گھڑ چوڑ کر لیا ہے اور اس گھڑ چوڑ کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے ہڑتال کی دھمکی دی ہے اوگرہ کو اور متعلقہ اداروں کو اب ان دونوں تنظیموں کی جانب سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بٹی صاحب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہم لوگ بلیک میل کیوں ہو رہے ہیں فیصل بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام مقررہ وقت پر ہم نے کرنا تھا وہ نہیں کیا اور جب پانی ہمارے سروں تک پہنچ گیا اب ہمیں خیال آیا کہ ہم نے یہ کرنا اور وہ ہو نہیں پا رہا سانیہ احمد پر شرکیا بہت اندوناک اور بہت دلخراش ایک حادثہ پیش آیا کئی ڈیرسو سے زائد کیم پھی جانے ضائع ہوئی اس کے بعد نہ صرف اوگرہ بلکہ جو اس کے متعلقہ دیگر جتنے ادارے تھے اس آرے ایکٹیو ہوئے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے پہلے بھی واقعات ہوتے تھے لیکن وہ اس طریقے سے توجہ حاصل نہیں کر پاتے تھے مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو آئل ٹینکرز ہیں جتنے مختلف کونٹیٹی کے مختلف آئل ٹینکرز ہیں وہ عالمی جو سٹینڈرز بنے ہوئے ہیں اور جو ہمارے پاس کاؤزوں بھی موجود ہیں ہمارے سٹینڈرز کی بک میں موجود ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہیں اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں جب یہ سانیہ احمد پر شرکی کا سانیہ ہوا اس کے بعد اوگرہ نے تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ آئل ٹینکرز سوسیشن کو وارننگ دی اور ٹائم پیڑڈ دیا کہ ہر گاڑی کی جو اس کی صلاحیت ہے پیٹرول یا ڈیزل کیری کرنے کی اس کے مطابق یہی سٹینڈرز ان کو امپلیمنٹ کیجئے اس وقت سے انہوں نے ایک ہردھرمی کا مظاہرہ شروع کیا چونکہ بنیادی طور کے پر براہراس جی ذمہ داری ہے کسی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جو اس آئل ٹینکر کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اوگرہ کے جو سٹینڈرز ہیں سیفٹی سٹینڈرز ان کو یہ ٹینکر میٹ کر رہے یا نہیں کر رہا لیکن وہ اس کو اوورلوک کرتے ہیں تاکہ اس کو کم قرائے کی ادائیگی کر کے پیٹرولی مسنوات کی ترسیل کو یقینی بنا لیں لیکن پھر کوٹ کی انوالمنٹ بھی ہوئی اوگرہ کو ایمپلیمنٹ کروانا پڑے پہلے وہ نہیں مانے ہم نے دیکھا کہ ہرتال ہوئی اور پورے ملک کے اندر لوگ تقریباً تین روز تک خوار ہوتے رہے اس کے بعد انہیں دوبارہ ٹائم دیا گیا اوگرہ کے ساتھ اجلاس ہوئے اور اوگرہ نے کہا کہ نہیں آپ کو یہ سٹینڈرز ایمپلیمنٹ کرنا پڑیں گے چونکہ جب سانہ احمد پور شرکیہ ہوا اس کے بعد اب تک دس سے زائد آئل ٹینکر مزید اُلڑ چکے ہیں لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جہاں کہ آئل ٹینکر اُلڑتا ہے ظلی انتظامیہ فوری موقع پہ پہنچے لوگوں کو نزدیک نہیں آنے دیا جا رہا لیکن ہاتھ ساتھ مسلسل ہو رہے ہیں چونکہ آپ کی آئل ٹینکر سب سٹینڈرز ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ جتنی کونٹیٹی لے کر وہ مووک کر رہے ہوتے ہیں اس کو باحفاظہ دوسری جگہ پر منتقل کر سکیں کہتے ہیں کہ آئل ٹینکر اسوسیشن کے پیچھے آئل مارکیٹنگ کمپنیاں بھی موجود ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہی موجودہ نظام چلتا رہے ان کے پروفیٹ کے اندر کمی نہ آئے اور انہوں نے ان کو ایک پوش دے رکھی ہے انکریج کر رہے ہیں کہ آپ سٹرائک کیجئے گزشتر روز انہوں نے سٹرائک کی اناسمنٹ کی رات تک میں دس بجے جا کے گورنہ سندھ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی انہوں نے آرزی طور کے پر ہرطال کی کال واپس لے لی ہے اور اب منگل کے روز جن کے کل ان کی پرائمیسٹر کے ایڈوائزر مفتہ اسمایل کے ساتھ ان کی میٹنگ ہونی ہے اور وہ آئندہ کا لحیمل طے کریں گے سمپل سی بات ہے وزارت پیٹرولیم اگرہ ایکسپروسٹیف ڈپارٹمنٹ کو مل بیٹھ کے ان کو ساتھ ایک ٹائم لائن دینی چاہیے ان کو ایک سے دو ماہ کے ٹائم لائن دینی چاہیے آئل مارکیٹس کمپنیز کو پابند کریں کہ وہ پیٹرولیم اسنوات کے سارفین سے جو اضافی پیسے وصول کرتی ہیں فریٹ کی مد میں وہ ان آئل ٹینکرز مالکان کو منتقل کریں تاکہ وہ اپنے آئل ٹینکرز کی اپگریڈیشن کر سکیں ادروائز یہ انسانی جانوں کے ساتھ یوں ہی آئل ٹینکرز کے مالکان کھیلتے رہیں گے راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا عید بھی قریب ہے اور دوسری جانب سٹاک کی جو صورتحال ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے آئل ٹینکرز ایسوسییشن اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اس عید کے موقعے کا کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں اس لیے وہ اوگرہ کو اور دیگر اداروں کو دھمکا رہی ہیں یہ بنائی طور پر جو ہے نا ہمارے ہاں ایک بہت انفاشنیٹ ایک چیز ہوئی ہے میں بار بار پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم کسی ایک جگہ پہ صبر جو ہے نا وہ ہم میں نہیں رہا کسی حوالے سے بھی معقول فائدے اور جائز منافع کے اوپر ہم رکھنے کو تیار نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں لوٹ مار جتنی ہو سکتی آپ کریں اور دوسرا اس کے بعد سب سے بڑھ کے ہم قانون کی عملداری کو ماننے کو تیار رہی ہیں ہم ہائیسٹ پوسٹ آپ کی میاں نوازشی صاحب کا کیس دیکھ لیں ان کو سپریم کورٹ نے ہائیسٹ کورٹ نے ان کو ایک کیس کی بنیاد پہ ان کو انہوں نے ڈسمس کیا ناہل قرار دیا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے سڑک کے اوپر انگامہ کر رہے ہیں انہوں نے اتنا شور مچایا ایک ریلی نکالی تارا تو یہ دو چیزیں ہیں جس سے مسائل آپ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس وجہ اس ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں ہوتا ہی ہے جن لوگوں نے قانون پر عملدرامت کرانا ہے یا تو وہ کمزور ہیں بہت یا وہ پھر اس مافیا کا حصہ بن جاتے ہیں جو یہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بیسے کے لئے بھٹیسان نے جیسے پانٹ آٹ کیا یہ اسی طرح سے ہوئے وہ پھر ہوتا ہی ہے کہ اتنے تگڑے ہو جاتا ہے یہ مافیا کہ ان سے پھر یہ قانون پر عملدرامت کرنا ہے ایک طرح سے وہ کہلے جوہ شیر لانے کے مترادف ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے چلے جاتے ہیں بڑا آسان سا حال ہے اس کا لاو موجود ہے اس میں پریسکرائبڈ کرائیٹیریا موجود ہے ٹینکر کس طرح تا ہونا چاہیے او ایم سیز کی کیا ذمہ داری ہیں جو آئل کمپنیز کی کیا ذمہ داری ہیں تو وہ اس کو کم وٹ میں اس کو امپلیمنٹ کریں کہ یہ ہوگا جیر صورت میں تیل بند ہوتا ہے ہو جائے قوم کو بتائیں کہ اگر آپ کو چار دن گھومنا پھرنا نہ پڑے مسئلہ ہو جائے تو آپ کی جانوں کی حفاظت کے لئے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ پیسے کی صرف بات نہیں ہے اس میں بہت قیمتی جانوں کا مسئلہ ہے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے لوگ ون لائن مجھے بتا دیں کیا اس میں اوگرا کی کمزوری ہے اوویسلی کمزوری بھی ہے اور ملی بھگت بھی ہے اگر کمزوری نہ ہوتی یا ملی بھگت نہ ہوتی کمزور وہ نہیں ہے سٹیٹ انسٹیوشن کبھی کمزور نہیں ہوتا آتھارٹی ہوتی ہے ان کے پاس قانون کی آتھارٹی ہوتی ہے اس کے بیک پہ سارے سٹیٹ انسٹیوشن کھڑے ہوتے ہیں اور اگر وہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ بدنیت ہی اس میں شامل ہے ٹھیک بدنیت ہی ہے کمزوری سے زیادہ بدنیت ہی ہے اور عالمی منظر نامے سے آپ کو خبر دیں کہ اب ڈانلڈ ٹرم جو ہیں ان کا مقروح چہرہ وقت کے ساتھ ساتھ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے بوسٹن میں نسل برستی کے خلاف ریلی نکالی گئی ہے جس میں چالیس ہزار شہریوں نے شرکت کی ہے اور یہ ان میں اکثریت سیاہ فارم شہریوں کی تھی جبکہ دوسری جانب سفید فارم وائٹ سپرمیسی والوں نے بھی ریلی نکالی جس میں چند لوگ شامل ہوا ہیں اور نسل پرستی کو حبل وقتی سے تعبیر کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے جو بوسٹن میں ریلی نکالی گئی ہے ان مظاہرین کے جانب سے گراؤن صاحب پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا اپنے پروگرام میں اب کیا امریکہ میں پھر سے وائٹ سپرمیسی اور سیاہ فارم یہ جنگ چھڑنے جا رہی ہیں مجھے فیصل لگتا ہے کہ یہ دس بیس سلبہ دیکھا اور مارٹن لوتھر گنگ کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ پھر وہی محول ہوگا جس قسم کی ضرورت کیال بندی ہے آپ دیکھیں اگر بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا 1973 میں ٹرمپ اور اس کے والے جب پروپٹی کا کام کرتے تھے تو ان پر اس وقت ریشنزم کا الزام لگا تھا اور کیس ہوا تھا ان کے بارے میں کہ یہ کالوں سے قرائے میں تفاوت برتتے ہیں ان کو زیادہ قرائے پہ دیتے ہیں گوروں کو کام قرائے پہ دیتے ہیں سمٹیم کالوں کو قرائے پہ نہیں دیتے تھے ایک بڑا سیریز کیس ہوا تھا اس کے بعد فیبری جب یہ کمپین چل رہی تھی کمپین کے جب پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہو گئے ایمنیسی نے ایک رپورٹ جاری کی تھی پرٹیکللی یوئیس کے بارے میں لیکن ہنگری ترکی اور فیلپائن کا بھی اس میں ذکر تھا کہ جو سیاستدان ہے جس قسم کے گفتگو کر رہے ہیں جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس سے ایسا محول پیدا ہو رہا ہے جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے آپ کہلے کہ الزام تراشی کو عجیب و غریب طریقے سے اس کو مختلف چیزوں سے لنک کر کے مذہب سے نسل سے قوم سے علاقے سے لنک کر کے بیانہ دیے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف تقسیم بڑھ رہی ہے بلکہ ایسا سائیڈی میں بڑا خوف پیدا ہو رہا ہے اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ بہت پوری دنیا کے لیے بہت ایک دینجرس سیچویشن پیدا ہو جائے گی خاص طور پر امریکہ جب اس چیز کو لیڈ کر رہا ہے اور ٹرمپ جو اس چیز کو لیڈ کر رہا ہے تو یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے اور اس میں امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر یہ بات اب نہیں ہوتی تھی سیونٹیز کے بعد جب سے وہ رائٹ آف ووٹ ان کو دیا کالوں کو ان کے سارے لاؤز بنے یہ چیزیں ختم ہوگی تھی آلموس ختم ہوگی تھی کوئی چھوٹا موٹا انڈیویجول کے لیول پہ ہو یہ پریزیڈنشل لیول پہ اس قسم کی بات کرنا اور ان کو کمپیر کرنا پہ دونوں مظاہروں کو آپس میں وہ بھی غلط کر رہے ہیں اور وہ بھی غلط کر رہے ہیں اب سنے انہوں نے کہیں پہ کہا ہے کہ ایول ہے ریسیزم جو ہے تو ایک جملہ انہوں نے بولا ہے لیکن پوری طرح سے ابھی بھی شاید وہ اپنے طور پر کنوینس نہیں ہے مجھے لگتا یہ مرض بڑی تیزی سے بڑے گا جس طرح سے ٹرمپ صاحب چل رہے ہیں اور جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ بڑی تیزی سے بڑے گا اور بہت ڈینجرس ہو جائے گا امریکہ کے لیے تو ہو گئی ہوگا باقی دنیا کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے بٹی صاحب ٹرمپ جب منتخب ہوئے تھے تو اس سے پہلے جو ان کا منشور تھا اس میں ایکانومی ایک بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر تھا اور وہ خود بھی بزنس مین ہے لوگوں کی توقع یہ تھی کہ وہ آ کے جو امریکہ کے اندر بیرزگاری ہے اور جس طرح ان کی ایکانومی متاثر ہوئی ہے اس کو آ کے ریوائب کریں گے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ٹرمپ جب منتخب ہوئے تھے تو اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ ان کے سیاسی منشور میں ایکانومی ایک بڑا ایلیمنٹ تھا اور لوگ یہ توقع بھی کر رہے تھے کہ ٹرمپ بزنس مین ہے اور ان کی جو اپروچ ہوگی وہ زیادہ ایکانومی بہتر کرنے میں ہوگی لیکن وہ پھر سے اس وائٹ سپرمیسی اور سیاہ فام اور یہ کم تر بدتر اس ساری جنگ میں چھڑ گئے ہیں آپ کو امریکہ کا مستقبل کس طرف جاتا دکھائی گیا فیصلہ ویسے تو امریکہ کے اپنے ہاتھوں میں بہت سے ملکوں کا انہوں نے مستقبل کوئی یرگمال بنا رکھا ہے لیکن جب سے ٹرمپ آئے وہ اس قسم کی مختلف تنازعات کے در گاہے پہ گاہے الڈجتے رہے ہیں جو ان کا اپنا کلیر کٹ ایجنڈا تھا نہ تو وہ درست تھا یا غلط تھا اس کو بھی ایمپلیمنٹ نہیں کروا پائے سپیشلی جو ان کی ایکانومی کی ریوائیول کی باتیں کرتے تھے اس کو بھی وہ پورا نہیں کر پائے اور بدکسنی سے امریکہ کے اندر یہ ایک تاریخی پسے منظر ہے وہاں پر یہ جو سیافہموں کی نسل کشی ہوتی رہی ان کے ساتھ مظالم ہوتے رہے ان کی حقوق نہیں دیے جاتے رہے وہاں پر یہ مسئلہ رہا ہے یورپ کے اندر بھی رہا ہے پھر جسنا راو صاحب نے بتایا انیس سو ستر کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا لیکن ان سب لوگ کے اندر یہ ایک جو امتیاز تھا فرق تھا وہ مجود تھا وہ دوبارہ نکل کر سامنے آئے اور کچھ وہ ایسے لوگ جو ٹرمپ انتظامیہ کے اس دور کے اندر چیزوں کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے وہ بھی پسے پردہ اس ٹائپ کی ایکٹویٹیز میں انوال ہوتے ہیں جس قسم کے ریلی نکال کے پھر کمپیریزن کر رہے ہیں ایک سائٹ کوئی پچالیس زار لوگ ہیں ایک طرف کچھ سو لوگ نکلے ہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ ہمارے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس نے آج سے ہزاروں سال پہلے اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر اس وقت جو پکچر ریفلیکٹ ہو رہی ہے یہی رویہ امریکہ نے اپنایا ہے مختلف ممالک کے ساتھ یہی رویہ اپنایا ہوا ہے اقوام محتحدہ نے مختلف ممالک کے ساتھ تو یہ ایک پوری جو ایک سورش کہلیں یا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس قسم کی حالات سامنے آئے ہوئے ہیں امریکہ خود اندر متاثر ہو رہے ہیں اپنی انہی پالیسیز کی وجہ سے اور ان کی اس طرح کی غلط پالیسیز کی وجہ سے دیگر کئی مسلم ممالک بھی متاثر ہو رہے ہیں اقوام محتحدہ امریکہ سمیت ان سب کو اپنی ڈیریکشن بھی ٹھیک کرنی چاہیے اگر یہ دوسرے ملکوں کے اندر اس قسم کی حالات خراب کریں گے تو پھر ان کے اندر بھی اس طرح کی حالات خراب ہوں گے اور ان کا اپنہ امن بھی خراب ہوگا پھر جی بہت شکریہ سوہل اقبال بٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیس